تین پوائنٹس تو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف وہ ہے آزام سے پہلے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کلمات پڑھنا اس کی شریح حیثیت کیا ہے اور اب تو بعض لوگوں نے اقامت کے ساتھ بھی یہ کلمات شروع کر دی ہیں خصوصا ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی ہیں انہوں نے پچھلے پانچ سات سالوں میں ایک یہ اور نیا کام ایڈ کیا ہے کہ اقامت سے پہلے بھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا ہے اب اس میں پہلی اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اس سیگے کا تعلق ہے نا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اس سیگے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کم از کم تین کتابوں میں اور میرا رسچ پیپر بھی چھپ چکا ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر میں نے بارہ ربیل اول پر ایک لیکچر بھی دیا تھا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں دو گھنٹے کا جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے ریسرچ پیپر نمبر ون ہے اس میں میں نے اس کا حوالہ ریٹن میں بھی دیا ہے کہ سنن القبرہ البھائیقی میں صحیح صند کے ساتھ اسی طریقے سے الموتہ امام مالک میں صحیح صند کے ساتھ اور المصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح صند کے ساتھ یہ اثر مجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شہبہ میں گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر سیدنا عمر کی قبر کے سامنے آ کر پڑھتے السلام علیکہ یا ابا بکر پھر سیدنا عمر کے سامنے آ کر ان کی قبر کے سامنے آ کر پڑھتے السلام علیکہ یا ابا تا اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سے بھی جو مفتی عظم سعودی عرب کی کتاب چھپی ہے مسجد نبوی میں حاضری کا طریقہ شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی انہوں نے بھی یہ روایت لکھی ہے اور انہوں نے یہی طریقہ لکھا ہے قبر رسول پر حاضری کا الحمدلہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان میں بھی جو پہلے کچھ اہل حدیث علماء کی طرف سے غلط قسم کی ریزیسٹنس سامنے آئی تھی لیکن اب الحمدللہ اہل سنت میں سے بریلوی اور دیوبندی تو پہلے ہی قائل تھے یہ تیسرا مقبہ فکر جو ہے اہل حدیث ان کی بھی جو اشاعت کا سب سے بڑا ادارہ ہے دار السلام پوری دنیا میں سب زیادہ کتابیں وہی چھاپ رہے انہوں نے بھی جو دروشیف کا کارٹ چھاپا ہے اس میں یہ سیگا لکھ دیا ہے کہ یہ ثابت ہے لیکن قبر رسول پر جا کر یہاں سے پڑنا یہ ثابت کوئی نہیں ہے یہ قبر رسول کے لیے صحابہ اکرام علی مردوان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ دروشیف پڑھا کرتے تھے لہذا یہ اس کے لیے مخصوص ہے اگر اس کے علاوہ کہیں پڑنا ثابت ہے تو ہمیں روایت پیش کی جائے ہم ایکسپٹ کر لیں گے اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کیا ٹوائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا پڑی جا سکتی ہے نہیں اسی طریقے سے مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ والی دعا نہیں پڑی جائے گی یہ دروشی پرٹیکولر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے سیدنا عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر اس کے علاوہ کہیں ثابت ہے تو بتائیں ہمیں یا رسول اللہ سے کوئی چڑ نہیں ہے نہ نا یا نبی اللہ کے ساتھ ہم ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر سلام ہو رحمتیں ہو برکتیں ہو اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں جب تم یہ کلمات پڑھو گے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو زمین و اسمان میں جہاں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے اللہ تمہارا سلام وہاں پہنچا دے گا الحمدللہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ کوئی سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے جیسے بعض جو بند اور اہل حدیث حضرات نے بریلویوں کو خموش کروانے کے لیے یہ ایک جھوٹی بات لے کر چلے کہ یہ شبہ مراج کی گفتگو ہے بھئی کس کتاب میں لکھا ہے شبہ مراج کی گفتگو ہے یہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہود کا سلام ہم اس طرح تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی آیات اور یہ ہم انٹینشلی انشائیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں سلام علیکہ ایوہ النبیو اے نبی آپ پر سلام ہو ہاں اس کے پیچھے اگر کسی کا فاسد عقیدہ ہے کہ رسول اللہ خود سن رہے ہیں یا وہ یہاں پر موجود ہیں وہ عقیدے کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں اس پڑھنے کو اور اس میں یہی عقید ہے کہ رسول اللہ تک ہمارا سلام اللہ تعالیٰ پوچھا رہا ہے ورنہ تو یہ بدبختی ہے نماز میں اگر اس کو سٹوری کے طور پر پڑھنے پھر تو پوری نماز ہی پھر سٹوری بن جائے گی تو یہ سٹوری نہیں ہے یہ انشائیہ ہے الحمدللہ کیونکہ بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی موجود ہے کہ اللہ سلام پہنچا دے گا لہذا اسی کی ڈیٹیل میں میں نے مسئلہ حاضر و ناظر جو ہے اس کے غلط اور صحیح پہلو مسئلہ نمبر سیون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پچیس منٹ کی گفتو رکھی ہوئی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو اڈریس کی ہے آج محل نہیں عام حالت میں ہم کون سا دروشی پڑھیں تو بھائیو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی سورة الاحذاب کی آیت نمبر چھپن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی عرم startup وعلا علی محمد کما صلیت علی عبر ہیم وعلا علی عبرہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی عبرہیم وعلا علی عبرہیم انک حمید مجید تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس آیت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والا درود عبرہیمی جو میں نے اب پڑھا یہ تعلیم فرمایا اور حدیث شروع اس سے ہوتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو سکھا دیا ہے السلام علیکہ ایہو النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں دروشی بھی ذرا سکھا دیجئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروش شریف کو سکھا دیا لہذا اس دروش شریف سے اگر کسی کو چڑھا ہے نا تو اس کو ماذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھا ہے اور کوئی کہتا ہے یہ درود میں سلام کوئی نہیں یہ ناقص ہے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی کہ یہ ناقص ہے آپ نے کیوں نہیں فرما دیا تو نماز کے اندر یہ پرفیکٹ ہے اس اعتبار سے بھی کہ سلام بھی آ جاتا ہے اور دروش شریف بھی باقی نماز کے علاوہ بھی یہ دروش شریف پڑھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ درود و سلام جو ہے یہ ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن جہاں جہاں ثابت ہے جو جو سی کا ثابت ہے الحمدللہ وہ ہم پڑھنے کے آئل ہیں تو ازان کے بعد دروش شریف پڑھنا ثابت ہے صحیح مسلم میں حدیث میں بتا چکا کہ جو ازان کا جواب دے اس کے بعد دروش شریف پڑھے اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی لیکن ازان کے بعد دروش شریف کون سا پڑھنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور اس کو ازان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا ازان سے علاق ازان دے دی اس کے بعد دعا مانگے دروش شریف پڑھیں یہ سارے کام کریں ازان کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ثابت نہیں تو دروش شریف ازان کے بعد ثابت ہے پہلے نہیں اور الحمدللہ دور حاضر میں بریلوی مکتہ فکر کے سب سے بڑے محقق جو ہیں غلام رسول سیدی صاحب جو مفتی منیبو رحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں میں تقریباً دو تین دفعہ ان سے ڈیٹیل ملاقات کر چکا ہوں ان کی مسجد میں دروش شریف جو ہے وہ ازان سے پہلے نہیں پڑھا جاتا اور انہوں نے بقیدہ شرح سے مسلم میں لکھ بھی دیا کہ یہ پہلے پڑھنا ثابت نہیں اور انہیں خود بریلویوں کو جھنجوڑا ہے کہ کیا تم سیدنا بلال سے بڑھ کر محبت رسول کرنے والے ہو پہلے ان سے تو ثابت کرو کہ انہوں نے ازان کے شروع میں اٹیچ کیا ہو ہاں بعد کہ میں اجتادی طور پر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے ہم اس پر کوئی فتوہ نہیں لگاتے لیکن دروش شریف کا سیگہ وہ ہونا چاہیے جو کتاب و سنت سے اس جگہ پر ثابت ہو ازان دے لیں سپیکر بند کر دیں سپیکر میں ضروری ہے کہ لوگوں کو سنانا ہے سپیکر بند کر کے الادہ سے اس دروش شریف کو پڑھیں جتنی بار مرضی پڑھیں اور میری الحمدللہ پوری ستر منٹ کی گفتگو ہے دروش شریف کے صحیح احکام اور مسائل اور فضائل اس پر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ دروش شریف پر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے تو جہاں جہاں دروش شریف ثابت ہے ہم الحمدللہ قائل ہیں اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی دروش شریف کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں جس ٹائم مرضی پڑھے یہ بھی آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے کہ یہ دروش شریف ہے تو کوئی ٹائم نہیں ہے تو پہلے اس میں یہ بات سمجھ لیجئے جس جس ٹائم پر ثابت ہے الحمدللہ وہ ہمارا عمل ہے سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ یہ آج بھی مسجد نبوی پر لکھا ہوا ہے باب جبریل والی باب البقی کے اوپر بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفل لی ذنوبی وفتاح لی ابواب رحمتک یہ پوری دعا ہم قائل ہیں لیکن جہاں جہاں ثابت ہوگا وہاں آپ کوئی کہتا ہے کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا تو یہ اس کے لئے میں بتانے لگوں الزامی جواب کے طور پر کہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث مجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ابن عمر نے فرمایا یہ تو انہیں کیا پڑھا ہے انہوں نے کہا جی دروشی بھی تو پڑھا ہے تو انہوں نے فرمایا تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ازان کے جواب اس میں چھینک کے جواب میں الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین علا کل حال تعلیم فرمایا کرتے تھے تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اس نے آگے سے نہیں کہا کہ تُس ہی جناب گستاخِ رسول ہوگی دروشیف دے من کرو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اے ابن عمر آپ گستاخِ رسول ہوگی آپ دروشیف سے منع کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت یہ بیماری نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے دین میں ایگزیجریشن کی جائے ان کو پتا تھا کہ دین میں صرف وہی کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے اور ابن عمر کی یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی تھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بضو کرنے کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی اس میں الفاظ تھے بِن نبیی کا ارسل تھا اس صحابی نے جب دعا پڑھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا بِن نبیی کا ارسل تھا انہوں نے پڑھا بِرسولی کا ارسل تھا سوپر لیٹیو ڈگری استعمال کی رسول تو نبی سے بھی سوپر لیٹیو ڈگری ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا فرمایا وہی کہو جو میں نے کہا حالانکہ نبی رسول میں کیا فرق تھا آپ فرمائے وہی الفاظ کو لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں میں فینیٹک بھی نہیں ہوں کیونکہ میں نے کسی مقدہ فکر کو سپورٹ تو کرنا کوئی نہیں لہذا میں جو چھپی بھی عدیثیں ہیں وہ بھی باہر نکالتا ہوں پیشتہ میں نے عدیث بتائی نا سعی بخاری سے کہ سیدنا یوشہ بن نون کی دعا سے سورج روک گیا تھا یہ پہلے تو کسی نے نہیں بتائی ہے ٹھیک ہے وہ رواہ ضعیف ہے سیدنا علی والی کہ سورج واپس آ گیا تھا لیکن یہ بخاری میں مجود ہے کہ یوشہ بن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج اللہ نے روک دیا تھا یہ اللہ تعالی چاہے تو کسی نبی کی دعا پر کر سکتا ہے تو یہ عدیث بھی میں آپ بتا دوں یہ پتا تو ہے لیکن اس سے وہ ریزلٹ جو فرقہ واریت کے اوپر ضرب لگاتا ہے وہ کوئی نہیں نکالتا وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو کسی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہوئے ربنا لکل حمد اس کے بعد کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تو نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے کس نے الفاظ پڑھے تھے ایک صحابی نے ڈرھتے لیرتے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کا ثواب لکنے کے لیے لپک رہے تھے اب یہاں صحابی نے اپنی برزی سے ایک عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا لہذا جن جن عمال کو صحابہ نے خود کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مور لگا دی وہ اب دین کا حصہ ہی بن جائیں گے لہذا ہم متلکن کسی صحابی کے عمل کو غلط نہیں سمجھتے ماذا اللہ استغراللہ اپنا امام برباد کرنا ہے تو یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ چند جائے لوگ کہ وہ کوئی بات ایسی کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدد ہی کنسیڈر کریں گے ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع بھی فرما دیں گے تو یہ میں نے مثال دی بخاری اور مسلم سے کہ آپ نے انڈورس کیا اب منع والی مثال بھی سن لیں وہ دوسری ایکسٹریم ہے سن نبی دعود میں اور سن نبی ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں عراق میں کوفہ نامی جو شہر ہے اس کے پاس ہیرہ ایک مقام اس نجد میں میں وہاں گیا تھا وہاں کے حکمران کو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو میں نے اس پر اجتہادنی مسئلہ ظاہر ہے انہوں نے خص کیا کہ میں آپ کو سجدہ کروں آپ زیادہ لائک ہیں سیز کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس صحابی نے حضور کی محبت میں سجدہ کیا تھا شکر ہے کہ وہ آج کا مسلمان نیتا نیتا وہ حضور میں ہی کہتا تھا عشق دے چلے نمبر رہ گئے اکل والے ہاں انجھے ہی عمرہ گالی ہیں کہ یہ تو عشقی محبت کی باتیں ہیں عقل والوں کے میں ہی سمجھ نہیں آئیں گی ان کو پتا تھا کہ محبت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کریں گے جو انڈورس نہیں کریں گے وہ محبت نہیں گستا کی ہے تو یہ ٹیکنیکل چیز کو سمجھیں کتاب و سنت کے منحج پر چلنے والے لوگ اکثر جو علماء ہیں ان بچاروں کو تمیز ہی نہیں کہ بات کنوے کس طرح کرنی ہے ایسے الٹے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بات ماننی بھی ہو گی جو کہتا ہے جاؤ دفعہ گستا کے رسول اب اس طریقے سے بات کو اگر آپ بتائیں گے کہ ہم یہ دیکھیں مثال اب آپ خود بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منا فرمایا محبت میں اجازت دینی چاہیئے تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہی عمال کیا جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے allowed ہوں گے اپنی مرضی سے نہیں